بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے اس لکچر میں ہم قیامت کی دن جہنم کی کچھ بات چیت کے بارے میں یہ لکچر لیں گے یعنی قیامت کی دن جہنم کون سی تین لوگوں کے بارے میں کہیں گی کہ مجھے یہ سپرد کر دو اور اس میں ایک اور بات آئی گی کہ مومنوں کو کہاں فر روکا جائے گا جہاں وہ ایک دوسری سے ظلم کا حساب لیں گے تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم نقول لجہنم حلم طلعت و تقول حلم مزید ترجمہ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بر گئی تو وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے حدیث کی طرف آتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا قیامت کی دن جہنم کی گردن نمودار ہوگی یعنی جہنم کی گردن ہوگی وہ نمودار ہو جائے گی اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھی گی دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات چیت کرے گی یعنی جہنم بات چیت کرے گی اس زبان سے اور کہی گی مجھے تین قسم کے لوگ سپرت کیے گئے ہیں کون سے؟ ایک جابر و سرکش آدمی دوسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالی کے ساتھ دوسری معبود کو پکارا یعنی شرک کیا اور تیسرا تصویر بنانے والا رواہ ترمیزی کی حدیث ہے حدیث کا مطلب یہ ہے بیسے جہنم میں تو بہت زیادہ کے ٹگریز ہیں اور بہت زیادہ لوگ بھی ہوں گے جہنم میں اور مختلف کے ٹگریز کے ہوں گے لیکن یہ تین کے ٹگریز والی لوگ اس میں سر پہرست ہوں گے ایک جابر و سرکش دوسرا جو شرک کرتا ہو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور تیسرا جو ہم سمجھتی نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے لیکن اصل میں ایکشولی ہے یہ بہت بڑا گناہ تصویر بنانے والا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن جہنم سے نجات پا جائیں گے تو جنت اور جہنم کی درمیان انہیں ایک پل پر روکا جائے گا جہاں وہ ظلم کا بدلہ ایک دوسرے سے لیں گے جو کہ دنیا میں ان کے درمیان ہوا تھا یہاں تک کہ جب وہ ساب سترے ہو جائیں گے تو ان کو جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں ہر شخص اپنے مسکن کو جنت میں اس سے زیادہ پہچانے گا جتنا کہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا مسکن کا مطلب یہ کہ جنت میں اس کے لئے جو جگہ سپیسپائی کی گئی ہے وہ اس جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ جنت میں اس سے یعنی یہ بندہ اپنے مسکن کو جنت میں اس سے زیادہ پہچانے گا جتنا کی دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا اس سے ریلیٹک اور عدیس بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کا حساب کس طرح ہوگا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اللہ تعالی مومن کو قریب کرے گا اور اس کی اوپر اپنا سایہ ڈال دے گا اور اس کو ڈامپ لے گا اور کہے گا کیا تم یہ گناہ جانتے ہو سائن اپ انٹوروگیشن کیا تم یہ گناہ جانتے ہو وہ کہے گا ہاں اے رب یہاں تک کہ وہ اس سے اس کی گناہوں کا اقرار کرائے گا اور وہ سمجھے گا کہ وہ حلاق ہو گیا یعنی یہ اللہ اور بندے کی مابین کی بات ہوگی کسی اور کوئی اس کا پتہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس کو دنیا میں چھپایا اور آج اس کو معاب کرتا ہوں سبحان اللہ پھر اس کو اس کی نکیوں کی کتاب دے دی جائے گی اور کپار و منافقین کو لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے اپنے پروردگار پر جوٹ باندھا خبردار ہو اللہ کی لعنت کو ظالموں پر یہ بخاری کی حدیث ہے